اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ذہریہ سے ہوں کے خوش ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ ہمیشہ خوش رہے ہیں ہستے اور مسکراتے رہے ہیں میرا نام ہے رحمان انور اور میں ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میں ہوں زفر اکبار اور آج میں اس ویڈیو پر ایکٹر نے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے کشمیر بنے گا پاکستان انڈین مسلم رپلائے ٹو پاکستان دیکھتے ہیں بھئی کافی اچھی ویڈیو ایسی ویڈیو بھئی آج پہلی بار ملی ہم ہمیں ہمیں انڈیا کے لوگوں سے جب سے یہ بھائی کونٹیکٹ وہاں پہ بنا رہے ہیں جہاں کے انڈین مسلم یا 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 سامن کیونکہ پہلے اس طرح کا کوئی بندہ نہیں ملا تھا تاکہ ہماری ادھر کی امام تو بہت زیادہ ویڈیو اپنے دیتے ہیں پبلک ریاکشن دیتے ہیں لیکن ادھر والے وہ نہیں ملتے ہیں تو اس بھائی نے بہت اچھی برکیں شروع کی گئی ہے بہت ساری چیزیں ملتے ہیں ہاں تو آج یہ ہے کہ بھئی لمبی ویڈیو ہے اس کے دو بارٹ بنائیں گے ایک آ جائے گا ایک اللہ آ جائے گا دیکھتے ہیں بھئی تو کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ اور ہمارے اسلام کے اندر ہے جس دیس میں رہو جس ملک میں رہو وہاں کے آئین کے وہاں کے پدان منتی وہاں کے قانونوں کو ماننا ہمارے اسلام کے اندر سکھایا گیا ہمارے حضور کائنا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جس دیس میں رہو اس دیس کی افاداری اس کے لئے جو کر ہم کو جنگ پیچھ بھی جانا پڑے گا تو یہ بھارت کا مسلمان یہاں پیچھے نہیں ہے جو پاکستان کی جنتہ ہے لوگ ہیں کہتے ہیں کسمیر بنے گا پاکستان ایک سبد میں آپ ان کو ریپلائی کر دیجئے بس اسی کے ساتھ بھی دیکھیں دیکھیں ان کے لئے یہی ہے دودھ مانگو کو ہیر دیں گے زیادہ مانگو تو وہ چھیر دیں گے میں مسلمان ہو کے کہہ رہا ہوں ان کے باپ کو جاگیر ہے کیا ان کے باپ کو جاگیر چھیل لیں گے وہ صرف کسمیر کے پر پڑے ہیں کسمیر نہ ان کی تھی نہ ہے اور نہ رہے گی کہ وہ ملک ہندوستان کا حصہ ہے وہ ہمیشہ رہا ہے انشاءاللہ والاجز ہمیشہ وہ رہے گی اچھا جو لوگ کہتے ہیں کہ بھارت کے اندر آجان بین ہے اس پیکر پہ آجان نہیں ہوتی تو اتفاق سے ہم لوگ انٹرویو کر رہے ہیں آجان ہو رہی ہے بھئیہ سن لو اس کے بعد میں پھر مت یہ کہنا کہ یہ بین ہے وہ بین ہے دنیا بھر کی چیز ہے نمسکار آدھاپ سسیہ کال جائے ہند میرے نامے دھیمان ہو آپ دیکھ رہے ہیں نیسن ٹاک آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ ہمیشہ اور وہاں کی پولیٹیسین یہ کہتے رہے تھے ہیں کہ کس میر بنے گا پاکستان آج ہم بھارت کے مسلمانوں سے پوچھیں گے ان کا اس کے اوپر کیا رائے ہے اور وہ کیا کہیں گے یہ سیدھا سیدھا سندیز پاکستان کے لوگوں کو جائے گا اس لیے بھئیہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو سیئر کریے گا ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سسکرائب جرور کریے گا جس سے ہماری آپ کے ملاقات جلدی جلدی ہوتی رہے اب ہم لوگ چلتے ہیں جنتہ کے پاس اور لیتے ہیں ان کی ریاہ آدھا بھائی آدھا کیا نام ہے بھائی محمد تاج بابا رائن اچھا کیا کرتا ہے میں یہاں پارست بھی ہوں اپنا بیجنس بھی کرتا ہوں تمام تنجیم مسلم تنجیموں سے جوڑا ہوں ایدگاہ کمیٹی کا صداز ہوں محرام کمیٹی کا ادھا جو بجمیر احمد کا صداز ہوں اچھا اچھا آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان ہمیشہ یہ کہتا ہے یا وہاں کے لوگ اور پاکستانی گورنمنٹ یہ کہتے رہتی ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان اس کے اوپر آپ سیدھے سیدھے طور پر پاکستان کو کیا محصے دینا چاہتے ہیں دیکھیں یہ پاکستان جھوٹوں کا دیس ہے جہاں پہ محجیتوں کے اندر دھماکے ہوں جہاں مپلسی میں جی رہا ہو پاکستان گھوڑے کا دھو بیچ کر ہمارے بھارت کی کیا بھارت کے اندر مسلمان سرکچت ہے ہندو مسلم آفسی بھائچارہ بنا ہوا ہے ان کے پاس ہے کیا میرے پاس ہندوستان میں تازدارے ہندو گریب نواز کریمت اللہ لے ہیں وارس پاک ہیں آلہ حضرت ہیں پاکستان کے پاس کیا ہے جتنے پیر اولیہ جتنے سادھو سندھ محطمہ ہندوستان کے اندر ہیں کوئی ایسا دیس نہیں جہاں پہ اتنے سادھو سندھ یا پیر اولیہ ہوں پورے دیسوں سے ہمارا دیس بھرا ہوا پیر اولیہوں سے سادھو سندھوں سے تو ان کے پاس ہے کیا وہ 65 کروڑ اوپے دیئے گئے ہیں اس سے ترپال تک آت تک وہ صحیح نہیں کرا پائے پاکستان کی بات کرنا ہے ان لوگ کی بات کرنا ہے لائق تو ہی نہیں یہ ہمیسہ سیوک راست میں ہاتھ جوڑکے کھڑے ہوتے ہیں گماپ کر دیجئے گلتی ہو گئی پاکستان اپنا بھول جائے کاسمیر کاسمیر ہمارا ہے ہمارا رہے گا ہم مادر وطن سے محبت کرتے ہیں اس کی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے اور پاکستان اپنے لوگوں کو جو بھوکوں مر رہے ہیں ان کو کھانا کھلا ہے ہمارے وہاں جتنا لاکڈاؤن میں لنگر میں بڑھ جاتا ہے جتنا مزاروں پہ مہجیتوں میں اور گردواروں میں اور ماتا جی کے اس میں بڑھ جاتا ہے وہ کھان ہی پائیں گے یہ ہمارے اندوستان کی پرمپرا ہے جتنا ہمارے وہاں بھی دیکھیں دسیرے میں دیپاولی میں جتنا ہر عوکتی بار دیتا ہے ان کی حیثیت نہیں ہے ہمارے وہاں یہ سنتوں اور مسلمیوں کا دیس ہے پیرولیاؤں کا دیس ہے ہم نے پھر کہا کہ یہ جھوٹے ہیں جھوٹے ہیں مسلم کے نام پہ کلنگ ہیں اچھا یہ وہاں پہ جو وہاں کی پارٹیاں ہیں راجنیتک پارٹیاں یا وہاں کے جو لوگ ہیں وہ یہ بولتے ہیں کہ کاسمیر کے اندر مسلم زیادہ ہے اس لئے وہ پاکستان کے طرح آنا چاہیے اچھا ان کے لئے ایک اور چیز یہ ہے کہ بھارت کے اندر پاکستان سیادہ مسلم ہے تو ان کے ایک آڈنگ ہی تو بھارت کے پاس ہی کاسمیر رہنا چاہیے پھر بھی وہ لوگ ہلنا مچاتے رہے ہیں دیکھئے بھاگ دوڑہی میں کہاوا تھے نا کہ بھاگ دوڑہی میں کمی نہیں دینے چاہیے وہ اپنے آپ کو ہائلائٹ کرتے رہتے ہیں بھارت کی طرف بھارت کی خلاب انگلی اٹھانا اور بھارت کو چیلنج دینا وہ کریں گی کچھ نہیں وہ صرف بھوکتے رہتے ہیں ان کا کام ہے بھوکنے کا ایک صحابہ بھائی ہس کرنے جا رہا تھا آج وہ پندہ دن سے ان مسلمان کے نام پہ ایک کلنگ ہے میں گالی نہیں دوں گا اللہ کے گھر کے سامنے کھڑا ہوں آج تک اس کو کہا تھا کہ دو مہینے جس دن آپ آگئے دو دن کے اندر آپ کو بھیجا پلائی ہو جائے گیا آج پندرہ دن ہوئے ہیں گاؤں میں پاکستان سے پہلے گاؤں ہے بارڈر کے بغل میں وہاں پہ وہ ہندو بھائی اس کی خدمت کر رہے ہیں آپ نے دیکھا تمام لوگ جو ہے دشیرے کے اندر تمام سیتا اور رام کے تمام جو چطر بنے تھے ان کے ساتھ ان کی فوٹو آئی تو وہ کیا کریں وہ دکھاوا کرتے ہیں جھوٹ نکاپ ان کا فلکل فارت ہو گیا ہے یہ اپنے وہاں کا پانی تو ادھر ادھر نکال نہیں پائے جتنا یوپی میں مسلمان ہے پاکستان میں مسلمان ہے آج ہمارے وہاں مقمنطری یوگی تو چلتی رہیں گی آفت میں بھائی چارہ کبھی نہیں ٹوٹے گا اچھا پاکستان تو ہمیسے دعویٰ کرتا رہتا ہے لیکن اس کے پاس جو کسمیر ہے اس کا میں آپ کو تھوڑا بتا دوں کہ وہاں کے جو پردان منطری تھے کہے سنے پردان منطری انہوں نے کہا کہ ہمیں پاکستان ہمارا حق نہیں دے رہا ہے وہ اپنی بیدھان صبح میں رو رہے تھے بقاعدہ وہاں کا جو کسمیر ہے ان کے پاس چھے انیویسٹی ہیں اور ہمارے پاس جو کسمیر ہے اس میں 28 انیویسٹی آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے اور جو پاکستان کا کسمیر ہے اس کے پاس میں صرف 23 ہاسپٹل ہیں گورنمنٹ جو وہاں کے ہیلتھ کو دھیان رکھتے ہیں ہمارے پاس 2800 ہاسپٹل ہیں جو کسمیر کے اندر ہیں اتنی ساری چیزیں دیکھنے کے بعد میں بھی وہاں کا ان کا بلند ہمیسہ رہتا ہے ان ساری چیزوں کے اوپر ڈبلمنٹ پہ کام نہیں کرتے نہ پاکستان اپنے اوپر کرتا ہے نہ کسمیر کے اوپر کرتا ہے وہ ہمیسہ دوسروں کے چیزیں چھننے کے اوپر لگا رہتا ہے دیکھنے ان کے پاس کچھنے آپ ہمیسہ پیوکے سے آواز اٹھتی ہیں کہ ہم بھارت کی درجہنا چاہتے ہیں جو کھر اتنا اچھا ہوتا آئے دن آپ نے دیکھا ٹی بی چینل سمچار کے مادین میں پیوکے ہمیسہ پاکستان کا بھروت کرتا ہے ہمارے جو ہوں ہمارے پاس جو بھارت کے پاس کاسمیر ہے وہ جنت ہے اور ہم جنت کی جنت کی زیارت کرنے کے لیے ہزاروں لوگ ہندو مسلم سی کسائی سبھی لوگ جاتے ہیں پڑیٹر اصل ہے لوگوں کی صُبدا ہے ہر آدمی اپنا پریوار ہم اپنا پریوار لے کے جاتے ہیں آپ بھی جاتے ہیں تمام ہندو مسلم سب جاتے ہیں ان کے پاس کوئی ایسی رڑنیت نہیں ہے کوئی نیت نہیں ہے وہ صرف ہندو بنا مسلم کے اوپر جینا چاہتے ہیں اور سیوک راست میں جب گلتی ہو جاتی ہاتھ جوڑ کے وہاں کا پردھان منتی جو بھی ہو وہ سیوک راستوں کے اندر ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنے لگتا ہے تو ان کے پاس صرف چھلاوا ہے کہ اس بات کو نہیں کرنا ہاں کچھ نہیں حلہ مچانا ہے دکھاوا ہے صرف دکھاوا کے بعد میں کچھ نہیں ہے دل کا حال خودا جانے قبر کا حال مردہ جانے کٹورے کا حال پکی جانے پاکستان کا حال پاکستان ہی جان سکتا ہے وہ اوپر سے تو چلا رہے ہیں قبر کے اندر ان کے ساتھ کیا براہار ہوگا ان کو نہیں پتا ہے تو اسی لئے دل کا حال خودا ہی بتا سکتا ہے ان کا حال انہیں بتاتا ہے ہمارا بھارت آج بھی شاندار دیس ہے جو آپ پھر آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایسا دیس پوری دنیا کے اندر بھارت جیسا دیس نہیں ملے گا آج بھی سب کے باوضود کہیں پریسانی ہوتی ہے تو ہندو مسلم بھائیچارے کا پرتیک آپ کو دیکھنا پڑا ملتا ہے جگہ جگہ پہ چاہے اتر پردیس ہو چاہے مہاراش ہو گجرات ہو تمیل لادو کرل ہو کرناٹو کو بیہار ہو آندو پردیس ہو چھتیز گڑ ہو اڑیسا ہو جہاں بھی ہو بھائیچارگی دیکھتی ہے چند لوگ وہاں بھی ہو چند لوگ یہاں ہیں ان سے فرق نہیں پڑتا ہے اچھا آپ نے دھرم کے بات کی پاکستان کہ لوگ جو ہے وہاں پہ یہ سور مچا کے رکھتے ہیں وہاں کی میڈیا کہ کاسمیر کے اندر نمار نہیں پڑھنے دی جاتا ہے دھارمک تیوہار نہیں منا سکتے ہیں وہاں کے بچوں کو آرمی اٹھا لیتی ہے مار دیتی ہے تو یہ ہتھگنڈے اپناتے ہیں جبکہ آپ کو یہ پتا ہے آپ خود ایک مسلمان ہے آپ ہی بتائیے کہ کاسمیر سے لے کے کرنیا کماری تک کہیں نمار پر روک ہو کوئی دھارمک تیوہار کے اوپر روک ہو کسی کو مہجد جانے کے اوپر روک ہو کسی بھی طرح کہ چاہے ہم ہندو ہو چاہے مسلمان ہو چاہے سکھ ہو چاہے حیسائی ہو کسی طریقے کی دھارمک چیزوں کے اوپر کہیں روک ہے آپ کو لگتا ہے یہ دیکھیں ہم نے پھر کہا دیکھیں ہمارے وہاں جتنی آجادی ہے بھارت کے اندر کاشمیر کے اندر سارے تیوہار ہوتے اید بکریت محرم ابھی آپ نے دیکھا بڑی بڑی تازیہ تھی بڑے محرم کے اندر بارہ ربیہ جھنڈے اٹھے کچھ نہیں ہمارے وہاں بلکل آجادی سے تیوہار منانے کی زیادت یہاں جتنا ہے وہ اپنا کہنے ہندوستان کے اندر جتنا ہے تو آپ دلی کے اندر ہمارا اتنا بڑا مرکز ہے کیا وہاں ان کے پاس ہیں نہیں ہے جتنا بڑا ہمارا آلہ حضرت کا سینٹر کا مرکز پورے ہندوستان کے اندر یہاں بنا ہوا ہے کہیں نہیں غریب نماز رحمت اللہ علیہ کے داستانے سے پوری دنیا کے لوگ آتے ہیں وہ تو کیا ان کے بھارت ان کے پردان منتری سویم ہمارے در پہ یہاں ماتھا ٹیکنے آتے ہیں اور اپنی دعائیں مانگنے آتے ہیں تو ہمارے پاس سکتی ہمارے پاس طاقت ہے غریب نماز نے پسند کیا ہند کو ہند سے انہوں نے کہا اسلام کی خوشبو آتی ہے یہاں محبت امن چین کا پیغام ہے تو اسی لئے غریب نماز اور تمام اولیہ اکرام یہاں پہ موجود ہیں اور ہیں اور انہوں کا سندیس ہے آپ یہاں پہ یوپی کے اندر بارہ بنکی ہے بارہ بنکی کے اندر دیکھ لیے انہوں نے سندیس دیا جو رب ہے وہی رام ہے انہوں نے ایک اچھا سندیس دیا اسی لئے تو تو ہمارے وہاں سوپی سند ماتماؤں کی کمی نہیں ہے اور اچھے لوگ ہیں یہ پاکستان فلکل چھلاوا کرتا رہتا ہے پاکستان وہی ہے کہ دھوکے پہ دھوکا دھوکے پہ دھوکا دھوکے پہ دھوکا اور اس کا دھوکے کا کامی دھوکے باج یہ اپنے لوگوں کو سرکشہ بیوستان نہیں دے پاتے ہیں چار سو روپے کلو ٹماتر بکتا ہے تین سو روپے لیٹر ٹریجل پٹرول بکتا ہے تو ان پانس سو روپے کلو پیاج بکتا ہے ابھی اتنی باڑ آئی ابھی وہ دفن نہیں کر پائیں لوگوں کو ہماری سرکار یوپی جتنا بڑا پاکستان ہے بڑا ہمارا یوپی اکیلے مانے یوگی عدیتنات جی میں سماجوادی پارٹی جو کرنے والی چیز ہے میں بغنوں اتر پدیس کے مکیہ مانے یوگی عدیتنات جی جو ہے یہاں سمالے ہوئے ہیں سویم دوڑا کر رہے ہیں سویم جا رہے ہیں تو یہاں کی محبت کا کہیں کوئی سانی نہیں دنیا گھوم آئیے ہندوستان جیسا دیس آپ کو کہیں نہیں بلے گا آپ یہ کریں پرٹیکل جو ہے چیزیں ہو سکتے ہیں کچھ خراب لوگ ہوں گے کچھ گلل لوگ ہوں گے وہ ہر جگہ ہوتے ہیں ان سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اب ایک سبد میں آپ جو پاکستان کی جنتہ ہے لوگ ہیں کہتے ہیں کس میر بنے گا پاکستان ایک سبد میں آپ ان کو ریپلائی کر دیجئے بس اسی کے ساتھ بھی دکھیں دیکھیں ان کے لیے یہی ہے دودھ مانگو کھیر دیں گے زیادہ مانگو تو وہ چیر دیں گے میں مسلمان ہو کے کہہ رہا ہوں ہندوستان زندہ باد ماتر وطن زندہ باد ہندوستان کے ہم واتی ہیں ہمیسا ہندوستان میں رہتے ہیں اور ہمارے اسلام کے اندر ہے جس دیس میں رہو جس ملک میں رہو وہاں کے آئین کے وہاں کے پدان منتی وہاں کے قانونوں کو ماننا ہمارے اسلام کے اندر سکھایا گیا ہمارے حضور کائنا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جس دیس میں رہو اس دیس کے افاداری اس کے لیے جو کر ہم کو جنگ پہ جبھی جانا پڑے گا تو یہ بھارت کا مسلمان یہاں پیچھے نہیں ہے جی جی دھنیواد بھائی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہت دھنیواد پورے چینل کا اور آپ کی ٹیم کا السلام علیکم کیا نام ہے آپ کا شکور کیا کرتے ہیں بس ہمارا یہی شکرنگ ٹیمبر ہے کشمیر بنے گا پاکستان یہ خواب پاکستان کا ہر آدمی دیکھتا ہے اور وہاں کی جنتہ دیکھتے ہیں وہاں کے نیتہ دیکھتے ہیں ان کے لئے آپ سیدھا کیا کہنا چاہیں گے کشمیر بنے گا کشمیر ہے اس کو چھین لیں گے کیوں چھین لیں گے ان کے باپ کی جاگیر ہے کیا ان کے باپ کی جاگیر چھین لیں گے ہمارے بھارت کا ایک چکڑا ہے تو اتنا آسان چھوڑے چھیننا اچھا وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر کشمیر کے اندر مسلمان زیادہ رہتے ہیں اس لئے پاکستان کا حصہ ہے جبکہ ان سے زیادہ مسلمان تو بھارت کے اندر رہتے ہیں بھارت کا ہے وہ ہمیشہ رہے بھارت بھی کبھی مسلمان ہیں اور یہاں مسلمانوں کوئی دکھٹ بھی نہیں سب ملجول کا سب رہ رہے ہیں آرام سے اور یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کے اندر وہاں دھارمک چیزیں نہیں ہو سکتی نماز لوگ نہیں پڑھ سکتے ہیں وہاں پہ ابھی بھی لاکڈاؤن لگا ہوا ہے حالانکہ جو ملکہ نگیٹیو چیزیں ہیں ان کی میڈیا دکھاتی ہے لاکڈاؤن لگا تھا لاکڈاؤن کے ٹائم میں جب کرونا تھا تب سے ختم ہو گئے چیزیں سب نارمل ہو گیا ہے کچھ ایریاں ہوتے جہاں پر چیزیں گڑھ بڑھ ہوتی تو ہدایت جو ہے وہاں پر لگا جاتا ہے لیکن ان لوگ کو لگتا ہے کہ بڑا جو ہے کاسمیر کے اندر جرم ہوتا ہے وہاں پر دھارمی چیزیں لوگ وہاں کے مسلمان کر یہ نہیں بات ایسا کچھ نہیں سب کچھ ہو رہا ہے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں مسیح جا رہے ہیں اور تعلیم حاصل کر رہے ہیں مدرسہ میں یہاں ایسا کچھ روک ٹوک ہے نہیں کچھ بلکہ حکومت کی طرف سے ہم لوگوں کو ہر قسم کی صحیح بھی ملتی ہے راشن دے رہی ہیں اور جو ہے قریبوں کو کالونی دے رہی ہیں اور کیا چاہیے ہاں آرام سے ہم لوگ جی کھا رہے ہیں تو آپ سیدھا سا ایک سب دے میں بتائیے جو پاکستانی خواب دے رہے ہیں ان کے لیے ایک مسیح سیدھا سے دے دیجئے کہ کاسمیر وہ ہمارا حصہ ہے وہ ہمیشہ لڑیں گے مریں گے چاہے جو ہو جائے گا لیکن کاسمیر کبھی پاکستان جیسے کہ ہم نے پاٹ ہمیں بنایا ہے پیچھے دیکھیں گے نیکس پاٹ ضرور کل آ جائے گا اور اگر دیکھا جائے تو بھئی سب سے پہلے جو ہمارے پیارے بھئی آئے تھے تو انہوں نے کافی اچھی بات کی ہے لیکن یہ ہے کہ کچھ نہیں جو ریالٹی ہوتی ہے اس چیز کو ماننا چاہیے اس نے بہت زیادہ مچے اور طریقے سے جو نو آپ کو جواب دیئی ہیں ایک ہوتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے بھی ایدر پر بلک ریاکشن بہت سارے لوگ جاتے ہیں ان سے سوال کرتے ہیں لیکن وہ ایسے ہم داتوں پر فیرن کرتے رہتے ہیں کوئی کوئی لوجک نہیں ہوتی کوئی اس کے اندر کوئی سہر پاؤ نہیں ہوتا لیکن اس حوالے سے میں یہ سمتا ہوں کہ انہوں نے غصہ کرنے والی اس میں بات ہے ہی کوئی نینا اس چیز کو جو حقیقت ہے اس کو بیان کرنا چاہیے اور اس نے اچھے طریقے سے یہ چیز بیان کی ہے کہ ہمیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ایدر کوئی ہمارے ساتھ کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں کیونکہ زہری بات آئی ہے بلکل ان کی یہ بات مجھے بہت پسند آئی کہ ہمارے جو ہے نا وہ ایک ہمیں ایک انسٹرکشن ہے کہ آپ جس ملک میں پیدا ہوئے ہیں بھائی آپ کا صرف کچھ ہے بھائی آپ دھرتی مارک جو اس کو بولتے ہیں بھائی آپ اس کے لئے جان بھی قربان کر سکتے ہیں بہت بڑی قربانی بھی دے سکتے ہیں بلکل بھائی کیوں کہ انہوں نے صحیح بولا ہے کہ ہمارا دیش ہم اس کے لئے جی رہے ہیں مریں گے بھی اس کے لئے یہ ہوتی ہے ایک بات یہاں پر نکل جاؤ تو او کشمیر ہمارا لے کے رہنگے ہیں مطلب کہ ایک آدھا ویڈیو ہوگا دیکھا ہوگا لیکن بھائی نے اچھا کیا بھائی ان کے بھی ایک ادھر بھی جا دیا ہے پہلے تو پتہ لگتا تھا پاکستانی عوام مطلب کہ ایک اگریسیو ہے ایک مطلب کہ جلدی غصہ کر جاتی ہے کشمیر کے نام پر لیکن ادھر بھی کچھ مولانا اور صاحب اور کچھ بھائی پائے جاتے ہیں جو کہ اگریسیو بھی ہو جاتے ہیں کشمیر کے نام سے جیسا کہ اس نے بھولا تھا کہ انچیر بھی دیں گے لیکن ادھر جنت ہے لیکن ادھر جنت ہے تو آپ نے دوزب کو کیا لے کر کرنا ہے ادھر پیوکے کو لیکن مطلب کہ اچھی بات ہے کچھ بات نہیں ہے لیکن اتنے اگریسیو نہیں ہوئے جتنے آپ سمجھ رہے ہیں نہیں ایک پوینٹ کے ساتھ بات لیکن لگتا ہے نا ہمیں ایک میڈیا نے کافی ایک گمراہ کیا ہوا ادھر لوگوں کو بھی اور ادھر لوگوں کو بھی جیسا کہ بھائی بھول رہے تھے کہ ادھر لوگ بھوکے مار رہے ہیں کافی بھوک ہے لیکن اتنی مطلب کہ ہم نے نہیں دیکھا کہ پاکستان میں بھوک ہے یا ادھر کی میڈیا سن لوگوں نے وہ سلاب والا پوینٹ سمجھے سلاب والا ایک پوینٹ بھائی بہت ہے میں ایک ایک پوینٹ کا میں ریپلے کر سکتا ہوں لیکن میں ایسا کوئی نیگٹیو پوینٹ ہی نہیں بولنا چاہتا جس سے بھائی بھی دوسرہ بھی ہو جائے یا تمہاری بات سنو فیکٹس پر بات کی کرو کوئی بندہ تمہیں بات نہیں کرے گا یہ نہیں کہ وہ بولتے کہ اب آپ اپنی بات کرنی بند کر دو جو اصلیت ہے اس سے ہٹ جاؤ میں بتاتا ہوں آپ کو اس کے پاس بہت ساری ایسا امسالیں ہیں جو انہوں نے کبر کیا جا کے سلاب والے علاقوں کو یہ اس میں کوئی شاک نہیں ہے بہت آتا کہ جو انا اس میں آپ یہ سمجھے لے کہ سکسٹی پرسنٹ انہوں نے ایفرٹ بھی کی ہے لوگوں کو فسیلٹیز بھی دی ہیں لیکن یہ ہے کہ اس کو ہنڈرڈ پرسنٹ انہوں نے کبر نہیں کیا کیونکہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کچھ دن یہ جو لاسٹ منت گزرا ہے سپٹمبر اینڈ پر وہاں سے بلوچستان سے وہ ایک وکلیک رہنے والے آئے تھے جہاں پر میں آفیس میں کام کرتا ہوں تو ادھر انہوں نے بہت ساری چیزیں بتائی تھی جس کے بارے میں آپ سن لیں تو آپ جو انا وہ حیران رہ جائیں گے کہ کس طرح وہاں پر انسانوں کو جو انا وہ ٹریٹ کیا جاتا ہے دیکھا جائے نا بھئی کشمیر کا مدہ تھا تو کشمیر کا مدہ کافی ایک پچیدگاہ بھئی مطلق بھئی اس پر کافی ہلچل مچی رہتی ہے دونوں ممالک ہاں لیکن ہم تو بولتا ہے کہ بھئی شانتی سے ہو جائے بھئی پیس فل سے جو بھی ایک قانون کے تحت جو بھی اگر علیہ دا ریاست مانگتا ہے دولیدہ ہو جائے انڈیا بھی پیچھے ہٹ جائے لیکن قانون کو پاکستان آئی تنگ مانے گا نہیں کہ قانون میں لکھا کہ پہلے فوجینوں نے پیچھے ٹھا نہیں ہے وہ کبھی ہوگا نہیں بس ایک ہم نے بھی یہ مدہ دیکھنا ہے ہمارے نسلوں نے بھی دیکھنا ہے بچوں نے بھی دیکھنا ہے انہوں نے بھی بھی باہے لیکن یہ اعال نہیں ہونا لیکن اس میں امپورٹر چیز جو آپ نوٹ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے آئیدر ایک مائٹ سیٹ بنا ہوا ہے کہ وہاں پر جو رہنے والے لوگ ہیں کشمیر مسلمان لوگ ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ کشمیر پاکستان کے پاس جائے جو ایک مائٹ سیٹ ہے لیکن یہ ہے کہ اس کے اوپر انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ریالٹی کو قبر کیا ہے ہم اس چیز کو ضرور اپریشیٹ کرتے ہیں وہاں کے مسلمان ہیں وہ اس بارے میں کیا سوئی تھے یہ ایک بہت اچھا ٹاپک بھائی نے کبر کیا ہے بلکل بھائی اور کافی اپریشیٹ کرتے ہیں اور بھائی کے چینل کو جا کر ضرور ویزٹ کریں یہ تو ایک بھائی تارہ اٹھ رہا ہے جیسے انڈیا سے بھائی بلکل بہت اچھے ٹاپک لے کر آ رہے ہیں بھائی تو ضرور ان کو سپورٹ کرنی چاہیے کیونکہ ابھی نئے نئے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گیا اگر پسند ہے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمیٹ میں امنی رہے کذار ضرور کیجئے گا اللہ حافظ